اسلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں آج ریسپی لے کر آئی ہوں چکن بریٹ پیٹیز پیٹیز تو آپ نے دیکھی ہوں گے وہ جو ہم میدے کے ذریعے بناتے ہیں اس کا پف بناتے ہیں چکن پیٹیز بناتے ہیں یہ بریٹ چکن پیٹیز ہے بہت ہی آسان اور بہت مزیدار ہے اور ان کے لئے جو چیزیں درکار ہیں وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں سب سے پہلے آپ نے جتنے آپ کو سلائسی چاہیے آپ نے بریٹ کو سرکر شیپ میں آپ نے ان کو کٹ کر دینا ہے اور کیا چاہیے چکن کارن فلور دو ٹیبل سپون لسن ادرک ون ٹیبل سپون سویا ساس ٹو ٹیبل سپون نمک ہز بے ضرورت اور کالی مرچ کوٹی ہوئی پیاز ایک بڑے سا ہے اس کا دو انڈے اور یہ ہے میں پاس پانچ سے چھے ہری مرچوں کا میں نے پیسٹ بنایا اور اس میں سلکہ وائٹ وینیگر ایڈ کی ہے اور یہ ہے بریٹ کرمز جو میں نے گھر میں ہی بنایا ہے اور یہ ہے تقریباً ایک گلاس دودھ سب سے پہلے جو سٹفنگ کے لیے جو چیزیں ہمیں یہ چاہیے اب سٹفنگ کیسے کریں گے یہ سٹفنگ وہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں جو بیکری میں اکثر کرتے ہیں اکثر لوگ جو بیکری والے ہیں وہ یہ والی سٹفنگ یوز کرتے ہیں اس سٹفنگ کو آپ کسی بھی آپ جو وہ کرتی ہیں بیکنگ وغیرہ اس میں یوز کر سکتی ہیں اس کی بیسک ٹرکس یہ والی ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں آگے اب ریسپی بنانے کے لیے اچھا جی اب ریسپی کے در چلتے ہیں میں نے پین میں تین سے چار چمچ آئل گرم کر کے پیاس کٹا ہوا جو چاپ کیا تھا وہ ڈال دیئے اب آپ ریسپی کو ہلکا پھرائی کر دینا اچھا جب تک یہ پھرائی ہوتا ہے اچھا جب تک یہ پھرائی ہوتا ہے اس سٹفنگ سیو کر کے آپ کسی بھی سینڈوچ میں یا جو بھی آپ بنانا چاہتی ہیں جنگ پروف میں یوز کر سکتی ہیں اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جی کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا نرم پیاس کو آئل میں اب آپ ڈال دیں گی اس میں نمک حد بے ضرورت نمک ڈال دیا ہم نے اس میں اور اب ڈال دیں آپ اس میں کیا ڈالیں گے ہم ہاں پہلے ہم ڈال دیں گے دودھ جو ہم نے کارن فلاور اس میں مکس کیا تھا ٹھیک ہے اس کو ہلکا ہلکا آپ اس کو مکس کریں اس میں جب یہ گاڑا ہو جائے تو ہم دوسری چیزیں اس میں ایڈ کرنا شروع کریں گے لائک جو ہری میرس کا پیسٹ وغیرہ تھا سب کچھ اچھا یہ دیکھیں یہ اس کا پیسٹ ڈالا ہونا شروع ہو چکے اب اس میں ہم نے ڈال دیا سویا ساس ٹو ٹیبل سپورٹ اس میں ہم نے ڈال دیا لیسن اڈرک کا پیسٹ ساسا چمچ ہلاتے جائیں اس میں کالی مش ڈال دیں اور اس میں آپ نے ہری میرس کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا اس کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے ہری میرس میں میں نے سرکہ ڈالا تھا وائٹ مینی در اور یہ والی جو سٹفنگ ہے بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کیسے لگا ہے اور اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا چکن ٹھیک ہے اب آپ ان کو مکس کر دیا چکن ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر دیا میں نے آپ کو سٹفنگ بنانے کا پروسیجر دکھا دیا تھا اب اس کو جب اس کا کارن فلار جو تھا وہ جب ٹھیک ہو گیا تھا یہ سب کچھ پرائی کر کے ٹھنڈا کر کے میں نے رکھا ہے اب ہم اس کی سٹفنگ کے پیسے جاتے ہیں کی طرف جاتے ہیں اس کو ایسے فل کر لے آپ اسے آپ نے دبانا نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سب کو آپ نے فل کر لینا ہے آپ نے اس کو زیادہ پریس نہیں کرنا کیونکہ اس کا پھر یہ سارا جو سٹف ہے یہ باہر نکل آئے گا اس کا جو مٹیریل ہم نے بنایا ہے ایسی سارے آپ اسے فل کر کے رکھ لیں پھر آپ کو اس کی کوڈنگ بتاتی ہوں کیسے کرنی ہے اچھا جی ہم نے یہ دیکھیں ایسے اس کی فلنگ کر لی ہے اگر آپ کو ایک ہنڈا چاہیے ایک کر لیں جتنے آپ کی بریٹ پیسٹریز ہیں اتنے آپ اس کو سٹاپ کر لیں اچھا اب ہم یہ سے پہلے اس میں کریں گی دیکھیں ہلکے 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 ہاتھوں سے پہلے اس کی کناروں کو کر لیں اس کے سینٹر کو دیکھیں ٹھیک ٹھیک اس پہ لیں بریٹ کنز اس کے کناروں پہ بھی اب ایک دفعہ پھر اس کے کنارے تاکہ اس کی جو ہے وہ اوپن ہونے کا خطرہ نہ ہو جب ہم اسے پرائی کریں گے بریڈ کرمز اگین کوڈ کر دیا جی اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ نے جتنے اپنے یہ پیٹیز بنانے ہیں بریڈ پیٹیز اس کو آپ اس طرح کوڈ کر لیں جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے ٹھیک ہے کناروں کو آپ نے دو دفعہ کوڈ کرنا ہے اب ایسی ہی سب آپ ان کو کوڈ کر کے پھر میں آگے دکھاتی ہوں اچھا جی ہم نے بریڈ پیٹیز جو ہیں چکن بریڈ پیٹیز ان کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب اب ہم ان کو کریں گے فرائی ٹھیک ہے آئل گرم کیا ہوا ہے آنچ تھوڑی سی کر لیں ہلکی اب کیونکہ جلنا جائے اس کی اوپر بریڈ کرمز لگی ہیں ابھی جلنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈال کے کریں گے فرائی خلیم جو ہے آپ میڈیم کر لیں چاہے اگر آئل آپ کو زیادہ ڈھنڈا پیو لگا ہے اچھا ہمارے جو پیٹیز ہیں وہ فرائی ہو چکی ہیں اس کا گولڈن براؤن کریں آپ کو نکال لیں دیکھیں کتنے زبدست گولڈن براؤن ہو چکے ہیں ماشاء اللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اپنے خوبصورت لگ رہے ہیں اچھا جنہوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کریں شیئر کریں لائک کر دیا کریں کرمنٹ کر دیا کریں اور اتنا ہی بچ چاہتی ہوں اور کچھ نہیں ریسپی ضرور ٹرائل کریں مجھے فیڈبیک دیا کریں اگر میری بنایئی ریسپی آپ کو پسند آتی ہیں مجھے فیڈبیک مجھے 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 آپ کے چکن بریڈ پیٹیز تیار ہیں اور کھانے کے لیے بھی ریڈی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں میں بھی چیک کر کے دیکھ رہی ہوں بنے کیسے ہیں ریلی یمی بہت مزے کے بہت زبدیز بنے ہیں اس کو ضرور بنائیے گا مجھے فیڈبیک ضرور دے رہے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئے ہیں کی نہیں ٹھیک ہے چلے میں اجازت چاہتی ہوں اب اور میرا چینل آپ ضرور لائک سبکرائب کریں اللہ حافظ